ملہ ٹائمز میں خوش آمدید موب لنچنگ کے کیس میں عدالت کا بہت اہم فیصل آیا ہے دس اروپیوں کو عمر قید کی سزا سنائے گئی ہے ان پر انسٹھ ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے کہاے جا رہا ہے کہ ان سب کو فانسی کی سزا بھی ہو سکتی تھی لیکن اہل خانہ نے مدعیر نے یہی کہا کہ عمر قید کی سزا ہی کافی ہے اسی کی مانگ کی گئی تھی اور اس فیصلہ کی عدالت کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ پہلی مرتبہ موب لنچنگ کے حوالے سے اتنا سخت فیصل آیا ہے اور مجرموں کو ان کے کالے کرتود کی سہی سزا دی گئی ہے کیا ہے پورا معاملہ اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اگر پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ بھی لے لیجئے سال دوہزار اٹھارہ کا معاملہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں محمد قاسم سمی الدین اور ان کے بھائی یہ لوگ بائیک سے اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ میں بجھڑی ہو کر دھولونا جا رہے تھے بجھڑی کے آس پاس سی کچھ غنڈوں نے یا کہہ لیجئے بجرنگدل کے ورکروں نے ان کو روک لیا اور ان تینوں کی بے دردی سے پٹائے شروع کر دی ان کے پٹائے کرنے کے خبر پولیس کو ملتی ہے پولیس بھی وہاں پر پہنچتی ہے پولیس کی موجودگی میں قاسم کی سمی الدین کی اور ان کے ساتھ ایک اور وقتی کی یہ بھیر پٹائے کر رہی تھی اور پولیس ان کو نہیں روک پا رہی تھی اب وہاں یہ پھیلائے گئی کہ ان لوگوں نے گوکشی کیا ہے اور ان پر گوکشی کا عاروپ ہے رسی الزام میں ان سب کی بے دردی سے پٹائے کر گئی اس کے بعد پولیس نے ایک غیر نامزد فائر درش کی اس میں کسی کا نام نہیں لیا اور پولیس نے یہ وجہ بتائی کہ لوگ بائیک سے جا رہے تھے ان دونوں کی بائیک آپس میں ٹکرا گئی اور اس کے وجہ سے آپس میں لڑائی ہوئی جب پولیس نے یہ کیس بنایا تو اہل خانہ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں اپیل دائر کر کے کہا کہ اسطحان یہ پولیس اس معاملے کی صحیح سے جانچ نہیں کر رہی ہے معاملے کو غلط رنگ دے رہی ہے پورا معاملہ الگ ہے تب سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کیس میں مداخلت کی پولیس کو حکم دیا کہ وہ معاملے کی صحیح جانچ کرے میرٹ کے ڈی آئی جی کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے حدیش دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں پورے کیس کو دیکھے کیونکہ اس واقعہ میں موبلنچنگ کی اس کیس میں پینتالیس سال کے محمد قاسم کی موت ہو گئی تھی سمی الدین بہت زیادہ زخمی تھے لیکن کسی طرح بچ گئے ایک اور کی حالت بہت زیادہ زخمی تھی وہ بھی بچ گئے لیکن قاسم کی موت ہو گئی تھی چنانچہ پولیس نے چھانبین کی اس کے بعد پولیس نے اپنی چار شیٹ میں گیارہ لوگوں کا نام پیش کیا جس میں سے دس کو آج ہاپور کی اسطحانی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر 69-69 ہزار روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا ہے جن دس لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس میں پہلا نام ہے ایدشٹر کا دوسرا نام ہے کانو کا تیسرا نام ہے سونو کا چوتا نام ہے مانگرام کا پانچوہ نام ہے رنکو کا چھتا نام ہے ہری اوم کا ساتوہ نام ہے منش کا آٹھوہ نام ہے لیلت کا نوہ نام ہے کرنپال کا اور دسوہ نام ہے راکیش کا گیارہ روپی تھے اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نابالغ ہے اس لئے اس کے سلسلے میں کچھ دوسرا معاملہ ہے فیلحال ان دسوں کو عمر قید کی عدالت نے سزا سنائی ہے ورش 2018 میں تھانا پلکوا کی انترگت گرام بجیڑا کھرد میں بھیڑ کے ایک سمود وارہ کاسم نام کے ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی تھی تتہہ سمادین نام کے ایک وقتی کو حملہ کر کے گھائل کر دیا گیا تھا اس پورے پرکرن میں تھانا پلکوا میں مقدمہ پراسنکھا 281 بٹے 18 انترگت دھارہ 147 148 307 302 103 اے میں ابیوگ پنجکرت کیا گیا تھا تتہہ ٹھوس وشیوں پر بیویچنا کی گئی تھی آج ستر نیالے دورہ اس سبھی مقدمے کا وچارن کیا گیا اور وچارن کے بعد سبھی دس ابھیوکتوں کو آجیون کاراواز سے ڈنڈت کیا گیا ہے تتہہ 69 69 ہزار روپے کا سبھی ابھیوکتوں پہ کل جرمانہ 5,90 ہزار روپے سے اس میں ڈنڈت کیا گیا ہے سبھی ابھیوکت جن کا نام یودشتھر راکیش کالو سونو مانگے رام ان سبھی ابھیوکتوں کو مانی نیالی دورہ آجیون کاراواز تتہہ 69 ہزار روپے کے دنڈ سے آج دنڈت کیا گیا ہے ہاپور کی اسثانی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ندیم خان جو ایپی سی آر کے زمدار ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے ایڈوکیٹ ورندہ گروور اس پورے کیس بلنچنگ پر اب تک جتنے فیصلہ ہیں اس میں بہت اہم فیصلہ ہے عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اور ان دسوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے پولس نے ان سب کو جیل میں بھیج دیا ہے اب امید یہی ہونی چاہیے کہ عالی عدالتوں سے بھی یہ فیصلہ برقرار رہے گا اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ایک اور اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ 18 جون سال 2018 کے معاملہ ہوا اور کم وقتوں میں عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے ورنہ بھارتی عدالت کے اتحاس یہ ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کو انصاف پانے کیلئے ان سب کو سزا سنائی ہے عمر قید کی سزا دی گئی ہے اور جیل بھیج دیا گیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملقات ہوگی کسی اور موضوع پر کسی نئی ویڈیو میں